بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آغاز جو نکتہ آغاز تھا وہ یہ تھا کہ ایک بچہ جو اسے انٹریس میں کتنے کاٹا اور پھر اسے ویکسین میں اس سے نہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی تک لائے گیا اور جام بڑھنا ہو سکا اگر آپ وہ وی اولز دیکھیں تو وہ کافی ہارٹ بریکنگ ہے کوئی بھی زیش اور انسان اس کی مضمت کی اوگار نہیں رہا سکتا مگر کھانی میں تو اسی یہ تھا کہ جب سید گنیز آپ کو لائن پر لیا گیا تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ایک سمیر کمپین کی جا رہی ہے سمیر کمپین کی طرف سے اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایک مسیس ایگلیٹ کیا گیا تمام ریپورٹرز اور نمائندگان کو ایر وائی کے کہ آپ صرف سنگل اوٹ کیا گیا سمیر کھو کہ آپ ہر ایک ہسپٹل میں بیسیک یونٹ میں جائے ان کے حلاف ایک ہر نمائندہ سنہ ایک بیڈ رپورٹ شئی اس سمیر حکومت کے حلاف ان کا یہ آرگیومنٹ تھا جو سید گنیز آپ کا جو کہ کافی حد تک آرود سے کہ کہ آپ صرف سنگل اوٹ کر رہے ہو جائے پنجاب کے بیگور بلوشتان میں آپ نے اپنے نمائندگان کو ایسا میسیج نہیں بھیجے اچھا وہ پروگرم ہاتھا ہوا پر شام میں ایک ٹرینڈ شروع ہے سب سے پہلے ٹرینڈ شروع ہے ایر وائی نیازی جو کہ ایر وائی کو پاکستان تحریکن صاحب کے جنرے میں آخر نیازی کی طرف منصوب کر کے یہ پی ٹی ای کا چینل ہے جو کہ اس کا ایک جنرل پرسپشن بھی رہا پچھلے نو لیگی گرمنٹ میں بھی کہ ایر وائی ہمیشہ پی ٹی ای کو سپورٹ کرتا ہے تو ایر وائی نیازی کا ایک ٹرینڈ شلا جو کہ مادی اوسف صاحب کے جو کہ ایر وائی کے ڈیکٹر پروگرم جیہاں وائس پریسڈنٹ ہے ان کو مخاطق پرتے ہوئے ہیں سیدگرنی صاحب نے کہا کہ یہ ٹرپ ٹرینڈ ناو سو اس کے بعد پھر سن دشمن نے ایر وائی دوسرا ٹرینڈ چلا آ گیا جمعہ رات کی شام جمعہ صبح یہ دونوں ٹرینڈ جو کہ ایر وائی کے حلاف تھے یہ ٹرینڈ تھے ٹرینڈ پر اچھا اب اس کے میں ایک پوزٹیو اور ایک نیگٹیو پیدا تو پہلے اس کی پوزٹیو پیدا بات کریں کہ تو ایر وائی جو کہ جب بھی آپ میڈیا اندرسٹری کے بات کریں گے آپ کو پہلے دوسرے نمبر پر ایر وائی کو رکھنا پڑے گا سو اتنا پارفول چینل ہوتے ہوئے اس کے حلاف ایک سنگل ہینڈل لی سیدگرنی صاحب نے ایک کیمپین چلائے اسے اڑا کر رکھ دی پوری ایر وائی کو اچھا یہ ایسا ہمارے پاس کی ہسٹری بھی ہے جب امرہا صاحب نے جیو کو ٹرگٹ کیا تو ایک بہت زیادہ ہیٹریڈ اور میش کلور مار کے حلاف بے ایک کیمپین چلی مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ سیاستان ٹرگٹ کرتا ہے کسی چینل کو اس کے لئے کافی کٹس ہیں امرہا خان صاحب ایک بہت بڑے آدمی تھا انہوں نے چیلنج کیا جیو کو جنگ کو اور وہ اسے آگے تک لے کے گئے مگر ایک اب ایک سعید گنی صاحب جو کہ امرہا خان کے اگر اگر انہیں مقابل کر رہا کیا جائے تو قدر کمزور آدمی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک چیلنج کو ایک چینل کو چیلنج کیا جو کہ ایئر ویہ تھا اور وہاں سے کہ اس کی ایک پبلک پرسیپشن اور ایک ایک سیپٹیبلیٹی پبلک میں جیو سپوز جاتا ہے ایون دن وہ ایک ان کی ایک سیکسس تھی کہ انہوں نے اس طرح سے چینل کو ٹارگٹ کیا مریکٹ کیا تو جید بھی ہے ایون کے پربلل پارٹی کے کوئی اتنے اچھی پبلک میں ایکسپٹنس نہیں تھی پورٹیکلر لیے کچھ ایکسپٹنس ہوئی جب وہ کرونا شروعہ اور کہا کیا کہ اس لنگ گرمت 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 باری ایک مرر پروکٹی باری اپکمیرڈا اور ایک گرمت 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 پریکٹی بہارس کسیل پیدا ہے تھوڑا گود ویل اس سلسلے میں پیدا ہوئی گیا اگر جنرل ایکسپٹیبلیٹی کو بات کرنے تو پبلک پیوز پارٹی کی ایکسپٹیبلیٹی بہت ایک لائی لیول پر ہے یہ دو کہ اچھی چیز تھی ازادہ زارہ رہے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کتنا بھی بڑا آپ کا میڈیا چینل ہے کتنے بھی پاور ہے کتنے بھی آپ کا رینج ہے آپ کو پاس ایک پلیٹ فارم ہے کنٹینوسلی بولنے کے لیے آپ کسی کو چب جیسے چاہیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے باوجود اگر ایک وزیر آپ کے علاوہ اس طرح کیمپین چلا سکتا ہے ایک نہیں بلکہ دو ٹرنڈز کو ٹویٹر پر ٹاپ پر رکھ سکتا ہے فر دفمی نو فر مینی مینی آورز تو یہ تو ایک ازادی زارہ رائے کی جیت ہے گیون دار کے پھر اس کے کاؤنٹر نیڈیٹیو کے دور پر ایئر وینے بھی کرپشن دشمن ایئر وین ایک ٹرنڈ چلا ہے جو کہ ٹاپ ٹرنڈ رہا اچھا اب اس کی نیڈیٹیو بات یہ ہے نیڈیٹیو بات یہ ہے کہ یہ ہوسٹیلیٹی ہے ٹرنڈز کے ذریعے جس کا جو چاہے مطلب جو بھی اب جو ایئر وینے کرپشن دشمن ایئر وین کا ٹویٹر ٹرنڈ چلایا وہ ایئر وائے نے خود اپنے بحاف پر جس سے کہا جائے کہ صرف اپنی مدد آپ کے طاعت نہیں چلایا جیسے کہ سید گانی سامنے کیا تھا انہیں سپورٹ کیا ہے پی ٹی اے ہینڈلز نے پی ٹی اے کے سوشل میڈیا کاؤنٹس اور ورکرز نے جو فرہام دی گروپ ہے انہوں نے اسے ہیلپ کیا تو وہ اس ٹرنڈ کو ٹویٹر پر ٹاپ ہلا سکے ایک ہوسٹیلیٹی ہے اب کسی بھی چیز کو کسی طرح سے ٹویسٹ کر سکتے ہیں کسی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جن کو انفلوینس ہے اور آپ کے پاس پبلک ہے جو آپ کو فالو کرتی ہے اور آپ یہ جب پرٹیکلر یہ جو مشہور تھا پی ٹی اے کے بارے میں یہ ٹرنڈ چلاتے تھے تو یہ جو ایک ہسٹیلیٹی ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور یہ شتر پہ مہار پہ لگام سا میڈیم ہے سو اس کے کچھ نیگٹیو امپیکٹس میں ہیں کہ اسے کنٹرول کیا جائے سے آپ ایسے ہی کھلا شتر پہ مہار چھوڑ نہیں سکتے سو اس کی یہ ہسٹیلی کا فیکٹر دو ہے اس کنٹرول کیا لیکن ایک اس کی پوزٹیو جو دوسری سائٹ تھی ہوئی تھی کہ آپ انیبوڈی کن چیلنج انیبوڈی سو تاس دول کونسپ ناو تو تو سوشل میڈیاس تیک اوٹ اس انیبوڈی کن چیلنج انیبوڈی نیکس ویڈیو میں پھر کسی اور موزر کے ساتھ ملکات ہوگی انشاءاللہ پوچھو اپنا بہت حال رکھے گا دعا میں ہاتھ رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باہ